سپریم کورٹ کا فیصلہ ختمی ہے جسے بدلہ نہیں جا سکتا سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظر سانی بھی خارج ہو چکی ایک ایس ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں فیصلہ برا تھا تو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ختمی ہے بدلہ نہیں جا سکتا جسٹس منصور علی شاہ کی زلیفکار کیس میں ریمارکز کاروک نائک نے کہا کہ نسیم حسن شاہ نے ایک ٹیوی انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ان پر دباؤ تھا دوسری انٹرویو میں نسیم شاہ نے کہا مارشل آوالوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ عوامی اہمیت کا حامل سوال صدر نے دیکھنا تھا عدالت قانونی سوال دیکھے گی پورا ریفرنس انٹرویوز کے گھونگتا ہے دوسری نظر سانی کی سپریم کورٹ پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی حکم میں توبہ کا تذکرہ کیا گیا کیا کوئی بتائے گا کیوں احمد رضا خسوری نے جواب دیا کہ عدالت کسی عالم کو بھلائے ریفرنس جنری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا کچھ قوتیں نہیں چاہتی ہیں زلیفکار بھٹو کو انصاف ملے ہم نے اس کیس کو آگے لے کر چلنا ہے ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کیا جائے چیرون پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کی سپریم کورٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا آسیف علی زرداری نے ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا آج بارہ سال بعد اس کیس کی سماعت ہوئی ججز کے سامنے اپنی رائے رکھیں گے کیس عدلیہ کے لیے متحان ہے پیصلے سے صدارے پر جو داغ ہے اسے ختم کیا جائے عدالت سے اپیل ہے تاریخ کو درست کرنا ہے عدالت سے اپیل ہے کہ تاریخ کو درست کرے اور اپنے ہاتھوں سے خون دھوئے اس وقت کے نظام کو عبام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں نواز شریف کے علی زیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت سابق وزیراعظم اپنی لیگل ٹیم کے ہمڑا کمرہ دالف میں موجود نواز شریف کے وکیل امجد پر ویزنے دلال دیتے ہوئے کہا مقدبات میں استغاثہ کو الزام ثابت کرنا ہوتا ہے پیصلوں کے مطابق ثبوت استغاثہ پر ہوتا ہے ناکے ملزم پر وکیل امجد پر ویزنے نواز شریف کو عزیزیہ ریفرنس سے بری کرنے کی استداء کر دی بانی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جنوائید نہ ہو سکی سائفر کیس میں فرد جنو کی کاروائی کل تک مواخر بانی چیرمن اور شاہ محمود قریشی کے بخلا کی جانب سے دائر چھے متفارق درخواستے مسترد وکیل سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک ٹرائل جیل میں چل رہا ہے مقصود افراد کو ہی داخلے کی جازت دی گئی اوپن کورٹ کی درخواست دے دی سائفر ٹرائل پہلے بھی جل بازی میں کیا گیا جس پر ساری کاروائی کالا دم ہوئی قانون کو فولو نہیں کیا جا رہا پہلے کی غلطیاں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں یہاں ٹرائل سپیٹ سے اور ہائی کوٹ ٹویسوس روی سے چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں اتریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر سمات درخواست خوزار اکبر ایس بابر اور تاہر نواز کی دستاویس کے حصول کی استدعہ علی زفر نے موقف اختیار کیا کہ اتراز کے باوجود الیکشن کمیشن کے حکم پر انٹرا پارٹی الیکشن کروایا قانون کے مطابق آپ نے ساتھ دن میں فیصلہ کرنا ہے جو آج مکمل ہو گئے الیکشن کمیشن نے مزید سماح چودہ دسمبر تک ملتوی کر دی سراچی مچھر کالونی میں فائرنگ سے جہنباگ تین افراد کی نماز جنازہ دار نماز جنازہ میں ایک اندینیر ایمکی ایم خالد مقبول صدی کی اور رابطہ کمیٹی کے ارکان کی بھی شرکت تین افراد کو گزشتہ روز مبجینا طور پر زمین کے تنازے پر قتل کر دیا گیا تھا خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں امید کی کرن کو شولہ آتش نہ بنائیں ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا ہم نے برداشت کر کے سبر کیا ہم لڑنا نہیں چاہتے مگر تاریخ گواہ ہے ہم لڑنا جانتے ہیں لاہور ہائے کورت کا گرفتار کا عمومت ڈرائیورز کو ایسے چوکی زمانت پر رہا کرنے کا حکم درخواست گزارنی مواقف اختیار کیا کہ پولیس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر نابالک بچوں کا نام ٹرمینل ریکارڈ میں شامل کر رہی ہے اور انہیں حوالات میں رکھا جا رہا ہے نابالک بچوں کو حوالات میں بند کرنا قانون کی پھلی خلاف ورزی ہے عدالت نے کم عمر کا ٹرمینل ریکارڈ بنانے سے روک دیا اور انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں پاکستان اور افغانستان مدے مقابل تین سو چار رنز کے تاقب میں افغانستان کی بیٹنگ جاری افغانستان نے چودہ آورز میں چار وٹوں پر رنز بنا لیے وفی اللہ نے بتیس رنز کے علاوہ کوئی بلے باس جم کر نہ کھیل سکا نمان شاہ انیس و رحیم اللہ چھہ رنز بنا کر فریز پر مجود پاکستان کے لیے عبیب خلیل اور عبید شاہ نے دو دو بکتے حاصل کی